اسلام علیکم میں ہوں ریحان تاریخ اور آپ دیکھ رہے ہیں داستہ کہتے ہیں وقت کم اور مقابلہ سخت ہے قانون سازی پر قانون سازی ہو رہی ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ حکومت نے جاتے جاتے قانون سازی کی لوٹ سے لگا دیئے کورم پورا ہے یا نہیں ہے اس کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن ہر دن دردن درجلوں کے حساب سے قوانین پاس کیے جا رہے ہیں اتوار کو تاتیل ہوتی ہے لیکن حکومت کی مدت ختم ہونے کے قریب ہے تو اب اتوار کو ڈبل شفٹ میں کام ہو رہا ہے اس دورہ نگرہ وزیر آزم کے لیے بھی صلاح مشورے سے بات نکل کر اتفاق تک پہنچتی دکھائی دے رہی ہے وزیر آزم سینئر وزراء اور آپوزیشن لیڈر سمیت تقریباً تمام پی ڈی ایم حکومت یہ باور کرانے کی کوشش میں ہے کہ صلاح مشورے ہو چکے ہیں اور ان کے بعد پانچ ناموں پر اتفاق ہو گیا ہے ان میں سے ایک نام نگرہ وزیر آزم کے لیے فائنل کیا جائے گا وزیر آزم شہباز صلیف نے گزشتہ روز ایک نیجی ٹی وی چینل پر گفتگوں کرتے ہوئے اس حاق دار کے نگرہ وزنے کی تردید کرتے ہوئے بتایا کہ جلدی مشاورت سے نگرہ وزیر آزم کا نام کا اعلان کر دیا جائے گا پیپلز پارٹی بھی پانچ ناموں پر مشاورت کی تصدیق کر چکی اور بظاہر لگتا ہے کہ انہی پانچ ناموں میں سے ایک نام نگرہ وزیر آزم کا ہوگا اس حوالے سے پاکسن پیپلز پارٹی کے سینر رہنماء خرشید شاہ کیا کہتے ہیں ذرا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہے نگرہ وزیر آزم کے اتخاب کے لیے موجودہ وزیر آزم اپوزیشن لیڈر سے مشاورت کے پابند ہے اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض رسمی اپوزیشن لیڈر یہ صحیح لیکن ان سے مشاورت کے لیے شہباز شریف کی جنب راجہ ریاض سے ملاقات متوقع راجہ ریاض بھی آج کے لیے سوالے سے خاص متحرک دکھائی دے رہے ہیں انہوں نے نگرہ وزیر آزم کے نام پر مشاورت کے لیے برد کے لیے بدھ کو اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس طلب کر لیا ہے اپوزیشن لیڈر نے اس سلسلے میں کہا ہے کہ نگرہ وزیر آزم کے نام پر غور کے لیے جماعت اسلامی اور جی ڈی اے کے عراقین کو بھی دعوت دی گئی ہے ان کے مطابق وہ بیسیت اپوزیشن لیڈر نگرہ وزیر آزم کے لیے تین نام تجمیز کریں گے اور انہیں امید ہے کہ شہباز شریف اور ان کے درمیان نگرہ وزیر آزم کو لے کر معامل ہو جائیں گے اس بارے میں بات کریں گے اس وقت مشیر وزیر آزم پاکستان پیپلز پارٹی کے برکزی رانوہ قمر زبان قائرہ صاحب آج صاحب موجود ہے سلام علیکم قائرہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے قائرہ صاحب سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے پارلیمان میں جس انداز میں جس نویت کی قانون سازی ہو رہی ہے ایک دن میں انتیس انتیس بل پاس ہوتے ہیں کورم پورا ہوتا ہے نہ ہو اس کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے یہ حکومت کس سے مشورہ لے رہی ہے کسی سپیسیفک بل کا فرمائی ہے پارلیمان کا کام قانون سازی کرنا ہی ہے سر گزشتا روز یہ انتہاب بسندی اور تشدد سے متعلق جو قانون آیا اور پھر چیئرمنٹ سینٹ کو اٹھا کے اس کو سائیڈ پہ رکھنا پڑا اتاکہ پیپلز پارٹی کے بڑے جو سینئر زومہ ہیں یہ تو پارلیمان کا جس طرح آپ فرما رہے ہیں یہ تو بلکل اس بات کے مقصادم ہے آپ کے سوال سے کہ پارلیمان کے اندر بل پیش ہوا کسی ایوان کے اندر اور اس ہاؤس میں ایک بل کو باقی بل پاس ہوئے کسی ایک خاص بل کو اٹھا لیا گیا کہ باقی چیزیں تو ٹھیک ہیں ہمیں وہ قبول ہیں لیکن یہ جو چیز ہے اس کے اوپر بحث کی جائے یہ ماں قبول نہیں ہے یہ تو اس کے وائبرٹ ہونے کا اس کے لائیو ہونے کا اس کی مبایسے کرنے کی علامت ہے کہ وہاں پہ چیزیں ایسے ہی آنکھیں بند کر کے پاسٹنگ ہو رہی ہیں سر بحث ہونی چاہیے سٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر آنے چاہیے ایسا تو نہیں ہوتا کہ بارہ لوگ موجود ہو اور انتیس انتیس بل منظور ہو جائے یہ معاملہ بالکل یہ معاملہ پارلیمان نہیں رکھا ہے کہ کسی وقت اگر آپ پارلیمانی کمیٹیوں کا پروسس نہیں کر سکتے تو آپ کو چاہیے کہ آپ وہ رستہ ہے وہ بھی قانون کے مطابق ہے کہ آپ اس کو بائی پاس کر کے ڈائریکٹ ہاؤس میں ڈیبیٹ کر سکتے ہیں سٹینڈنگ کمیٹیاں ہاؤس کا ہی ایک حصہ ہوتی ہے اور وہ چھوٹا ہاؤس بن جاتی ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ بھی آئین قانون کے مطابق ہے اس پر کوئی خرابی نہیں ہے اس پر اتنی اجلت کیا ہے میرا سوال تو یہ اجلت کیا ہے کہ دو درجن سے زائد یورسٹیز کا بل پاس ہو جائے یہ پہلے بھی ہو سکتا تھا میں تو صرف یہ گزارش پہلے بھی ہوتا رہا جی میں تو یہ گزارش کر رہا ہوں آپ کو یاد ہوگا عمران خان کے دور میں ایک دن میں کوئی بتیس بل پاس ہو گئے تھے کوئی بتیس بل پاس ہو گئے تھے پر سوال یہ ہے کہ کسی بل کے پاس ہونے پر اس بل کے اوپر تنقید ہونی چاہیے کہ فلاں بل جلدی میں پاس کیا گا اور یہ غلط ہے یہ تو کوئی سوال نہیں ہے کہ پارلیمان میں اتنے بل کیسے پاس ہو گئے اور آخری دنوں میں کیوں ہو رہے ہیں فرض کرے ترقیاتی کاموں کی اناگوریشنز ہو رہی ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ترقیاتی کام اچانے شروع ہو جاتے ہیں ترقیاتی کاموں کے لیے جو بڑے پروجیکس ہوتے ہیں وہ پروجیکٹ کنسیو ہوتے ہیں ان کی فیزیبلیٹیز بنتی ہیں وہ بجٹ کے اندر جاتے ہیں اس کے اندر کئی کمیٹیوں کی میٹنگیں ہوتی ہیں ایکنک ہے سی ڈی 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 پی ہے پی پی ایس ڈی پی کے اندر پروجیکٹس آتے ہیں پھر جا کے انہیں وہ وقت آتا ہے اس کی الوکیشنز ہوتی ہے پیسے ہی مارک ہوتے ہیں اور تب جا کے وہ کہیں فانڈیشن پہ آتے ہیں تو یہ تو بہت پہلے سال پہلے یہ تو ایسی بھی یونیورسٹیز ہیں جن کی آلیڈی اپروول ہو گئی تھی وہ دوبارہ ہو رہی ہیں اس پہ تو بہت بڑا سوال یہ ہے یہ پارلیمان سے کوئی منظور نہیں ہو رہے اگر کوئی یونیورسٹی کا بل آیا ہے میرے علم میں نہیں ہے کوئی ایسی یونیورسٹی جو پہلے منظور تھی ابھی تک تو جو یونیورسٹیوں کے بل تھے وہ تو سینٹ میں پاس ہونے تھے آج نہیں مجھے پتا سینٹ میں کیا صورتحال نہیں لیکن یونیورسٹیاں بننے پہ اعتراض تو نہیں ہے نا جی یونیورسٹی کے کسی خاص بل کے اوپر کہ یہ رول سے ہٹ کے بنا کیا یونیورسٹیاں نہیں بننی چاہیے یہ اعتراض ہے کہ صوبہ پنجاب کے اندر ہی دو درجن سے زیادہ یونیورسٹی کے بل پاس ہو گئے دیگر صوبہ اس پہ بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ سب سے زیادہ ضرورت پنجاب کو ہے یونیورسٹی کی نہیں دیکھیں میری بزارش یہ ہے کہ پنجاب کے اندر پرائیوٹ سیکٹر اگر اپلائی کرتا ہے تو سندھ کے اندر اور کے پی کے اندر اور بلوچستان کے پرائیوٹ سیکٹر کو بھی چاہیے وہ اپلائی کریں یہاں پہ تو پرائیوٹ سیکٹر نے اگر اپلائی کیا ہے بل آئے ہیں ساری اپرووالز تو نہیں ہو گئی اگر پبلک سیکٹر کا ایشو ہے تو پبلک سیکٹر کے اندر بھی پروینچل گوہمیٹس ایجی سی کے ذریعے یہ اپنے بل پیش کرتی ہیں اور وہ بل آتے ہیں پاس ہوتے ہیں سندھ میں بہت بہت یونیورسٹیاں بنیں کیوں نہیں بنیں آپ بننی چاہیے پھر بہت سارے پروینچل چارٹرز بھی ہوتے ہیں یہ لازم نہیں ہے کہ فیٹرل گوہمیٹی چارٹر دے گی پروینچل اسمبلیز بھی چارٹر دیتی ہیں سندھ اسمبلیز خود اپنے بڑے چارٹر دے کے اپنے اپنے یونیورسٹیوں نے بنائی ہیں ان کا کوئی ظلہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ ایک یا ایک سیزادی یونیورسٹی نہیں ہے ایسا کائنے صاحب الیکشن ایک دوزار سترہ کی جو ترمیم ہوئی پٹیکلرلی بات کر لے تھے انتہا پسندی اور شدد پسندی جو جبات کریں اس پر پابندی لگنی چاہیے یہ باتیں کہیں نہ کہیں ڈسکس ہو رہی ہیں اور اس سے یہ تاثر مل رہا ہے نا کہ اپنے ہاتھ خود کاٹ کے یہ حکومت دے رہی ہے کسی اور کو مضبوط کر رہی ہے تاکہ کل کو پھر جو آج آپ بیج رہے ہیں وہ کل کو آپ خود ہی کاٹے گئے دیکھئے کیا آپ کا خیال ہے کہ تشدد و پور تشدد قسم کی پہلی بات تو یہ ہے کہ انتہا پسندی ہی قابل قبول نہیں ہے انتہا پسندی آپ کو قابل قبول ہے بلکل نہیں لیکن اس کو ڈیفائن کون کرے گا کہ کون کر رہا ہے کون میں بتاتا ہوں اس کے لئے پارلیمان نے کرنا ہے اور کون ہے منڈیٹڈی پارلیمنٹ ہے اور تو میڈیا کا تو اختیار نہیں ہے عدالت کا بھی اختیار نہیں ہے یہ تو پارلیمان ہے جو عوام کے منمائندہ لوگ بیٹھے انہوں نے کرنا ہے اور دوسری قضارش یہ ہے کہ پور تشدد کیا باپ کا خیال ہے کہ پور تشدد بھی انتہا پسندی ہونی چاہیے ہمیں تو تشدد کے بغیر انتہا پسندی قبول نہیں ہے یہاں تو پور تشدد انتہا پسندی کے خلاف بل آیا اور اس کے اوپر بھی اتراز اٹھا اور اس کو فیلال ڈراؤپ کر دیا گیا کہ اس کو دیکھا جائے اس پر کوئی سکم اچھا دور کر لیا جائے اتراز کیا ہوا پاس ہوا گیا بل بل روک دیا گیا اگر بل میں کوئی سکم تھا کسی جماعت کو اس پر اتراز تھا تو یہ تو این پارلیمنٹی پروسس ہے اس میں کیا خرابی ہے لیکن حکومت یہ ارادہ رکھتی ہے کہ پاکسان تحریکہ انصاف کو بین کرنا چاہیے جو کچھ نو مئی کو ہوا وہ کوئی بل آپ نے روکا ہے وہ کوئی بل پی ٹی آئی نے روکا ہے وہ بل روکنے والے کون ہیں اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل تھی جائیو آئی بھی شامل تھی مجتمعی کے لوگوں نے بھی اتراز اٹھایا حکومت کی طرف سے ایک بل آیا ہے پارلیمنٹ کے ایک ایوان کے اندر اس پر اتراز اٹھا گیا یہ بل نہیں پاس ہو سکتا اس میں یہ یہ چیزیں ہیں وہ تو کاریس اب دیکھیں اتراز اٹھا وہ سیٹر سائیڈ ہو گیا لیکن حکومت یہ ارادہ رکھتی ہے کہ پاکسان تحریکہ انصاف نے جو کچھ نو مئی کو کیا اس پر فابندی لگنی چاہیے آپ کے خیال کا بڑا ہے جتنا چاہیں تو ڈالیں آپ اس کو اسمانوں پہ لے جائیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ جن جماعتوں کی حکومت ہے اگر حکومت سے بل آیا حکومت کوئی غلطی کر لیتی ہے اس کو صرف نظر کر جاتی ہے اس کے اوپر کو با ورنہ تو سمپل طریقہ ہے نا کہ حکومت کا بل آئے روٹی فائے ہو جائے یہ پارلیمنٹ کے اندر بل لا کے اس کو بیعث کر کے وہاں سے اپروور لینے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ اس کو ڈیٹیل تھریش کیا جائے آپ تو اس کے چاند چیزیں پڑھ کے اور اس کے اوپر بحث کرتے ہیں پارلیمنٹ میں تو اس کے آگے پیچھے سارا کوئی دیکھا جاتا ہے نہیں بلکل ٹھیک ہے کارلیمنٹ صاحب دیکھیں میرے پاس تو آپ ہیں آپ ہی حکومت ہیں مشیر وزیراعظم ہے پیپلز پارٹی بڑی اہم جماعت حکومتی تحادی ہے آپ کیا رائے رکھتے ہیں کیا پی ٹی آئی کو بین ہونا چاہیے الیکٹارل پروسس سے باہر ہونا چاہیے اور پارلیمنٹ جس طرح کا بل لے کے آئے آپ کیا خیال رکھتے ہیں آپ نے کس بنیاد پر یہ ایسیس کیا کہ یہ بل پی ٹی آئی کو فوکس کر کے بنایا کیا آپ لوگا سٹنڈ آئے آپ کیونکہ ابھی تو سارے حکومتی زومہ یہی بات کرے نا کہ پی ٹی آئی نے جو نومہی کو کیا وہ انتہا پسند دی ہے میں حکومتی زومہ کی بات نہیں کر رہا میں اس بل کے حوالے سے جو آپ نے فرمایا ہے میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے اپنا یہ خیال کس طرح تشکیل دیا ہے کہ جی وہ یہ بل صرف اور صرف پی ٹی آئی کے لیے